ویلکم ٹو لیگل میٹرز میں ہوں سلیم عصوی قانون اور انصاف کے موضوعات پر مبنی اس پروگرام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے سلام اور آدھا ناظرین حضر معمول آج کا پروگرام بھی لائیو پروگرام ہے اور اگر آپ پہلی دفعہ میں جوائن کر رہے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہماری بنیادی کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے ایسی کالز کے جس میں قانون اور انصاف کے بارے میں سوالات معلوم کیے گئے ہیں ہمارا یہ پروگرام ڈیووٹڈ ہے اپنے لائیو کالرز کے لیے اور ہم پریفرنس دیتے ہیں لائیو کالرز کے اس وقت بھی آپ ہماری سکرین پہ ہمارا ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن آتا ہے جس کا تعلق سیاست سے نہ ہو قانون سے ہو تو مجھے خوشی ہوگی اس کا جواب دیتے ہوئے اور خاص ہو پہ جسے انفرادی طور پر کچھ بہتری کا پہلو نکلتا ہے اس کے ساتھ ہی اجتماعی طور پر اگر اس جواب سے ہماری کمیونٹی کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اس پروگرام کے مقصد کو پورا کرنے کا موجب بن جاتا ہے تو ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ کال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس لائیو پروگرام میں جہاں پہ ہم آپ کی ٹیلی فون کالز کا جواب دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کی ای میلز ہر ہفتے آتی ہیں میں ان ہی میلز کو بڑی ترتیب کے ساتھ دکھتا ہوں انہیں بڑے غور سے دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ان میں جو بھی جوابات معلوم کیے جاتے ہیں وہ جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہارٹ بٹن ایشو جو بھی گرما گرم خبریں ہیں قانون کے میدان کے بارے میں ان قانون اور انصاف سے جن کا تعلق ہے ان کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں زیادہ تر ایشو جو ہیں وہ ایمیگریشن کے ہیں سیول رائٹس کے ہیومن رائٹس کے ہیں جو ایمیگرنٹس کے رائٹس ہیں ویمن رائٹس ہیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرمنل ایریے کے اندر کرمنل ڈیفنس ورک کے زمرے میں بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے یا لاو انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے ہیوی ہینڈنیس کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو اس میں بھی اگر آپ یہاں پہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا امریکن سیٹیزن ہیں تو آپ کے رائٹس بنتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی لیگل سٹیٹس نہیں ہے ان کو بھی بہت سے لیگل رائٹس یہاں پہ حاصل ہیں اور ان لیگل رائٹس کے لیے آپ فائٹ کر سکتے ہیں آج کل بہت سے خبریں یہ آ رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہوں کہ مختلف سٹیٹس میں جو جسکرمنیشن اور ہیٹ کی جو فضا قائم ہو چکی ہے ابھی ریسنٹلی ایک ریپورٹ آئی ہے بڑی کریڈکل ریپورٹ ہے جس کے مطابق بتایا گیا کہ خاص طور پر سکولز کے اندر جو ہیٹ سپیچ ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے خاص طور پر جو بھی ان کے کلاس فیلوز ہیں اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہے یا کوئی بلیک ہے یا لیٹینو ہے یا جوئیش ہے انٹی سیمیٹک بہت سے واقعات ہوئے ہیں انٹی مسلم واقعات ہوئے ہیں تو اس صورتوں میں بچوں کو آپ کو یہ ٹرین کرنا پڑے گا اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو بچے یہ خیال سے کہ کہیں میں اس بات کا ذکر اپنے ٹیچر سے کروں گا تو میرے لیے کوئی پرابلم نہ ہو جائے یا اگر یہ بات باہر نکل جاتی ہے تو وہ بچے جو سٹوڈنٹ جنہوں نے یہ باتیں ان کے خلاف کی ہیں کہیں وہ ان کے پرمننٹ اینیمی تو نہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے وہ غلط رویہ رویہ درست یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بچوں کو کانفیڈنس دیجئے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی شناخت کیا ہے اس ملک میں ان کے رائٹس کیا ہیں اس ملک میں ان کا مقام کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سکول ایڈمیسٹریشن اور سکول ٹیچرز اور سکول بورڈ کے نوٹس میں یہ بات فوری طور پر آنی چاہیے اگر یہ ریکارڈڈ انفرمیشن ان کے سامنے نہیں ہوگی اور اگر آپ بعد میں کمپلینٹ کرتے ہیں کوئی کمپلینٹی آرگنزیشن ان کو جا کے بتاتی کہ جناب اس قسم کے واقعات ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں اور آپ کے سکول سے ان کا تعلق ہے اگر ان کے پاس کوئی ریپورٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے تو ان کا جواب یہ ہی ہوگا کہ آج تے کسی نے بھی ہمیں نہیں بتایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جست تربیت جو ہے وہ بچوں کی ہونی چاہیے انہیں کانفیڈنس ہونا چاہیے یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ اس ملک میں رہتے ہیں چاہے ان کا رنگ کالا نیلا پیلا براؤن کسی قسم کا بھی ہے ان کی شکل و شباہت کسی قسم کے بھی ہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے کسی بھی سوشل بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ اس ملک میں ان کے قانونی اور انسانی حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے اور اس سلسلے میں والدین جو ہیں بہت بڑا کردار انجام دے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا سب سے بڑا کردار یہ ہوگا کہ بچوں کو اس قسم کی تربیت دی جائے ٹریننگ دی جائے ایڈوکیشن دی جائے تاکہ انہیں اویرنیس ہو سکے اپنے رائٹس کے بارے میں اور اس کے ساتھ یہ پیرنٹس کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض بنتا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ آتا ہے جس نظر میں نے کہ بہت سے انسیڈنٹ جو ہیں اس قسم کے آرہے ہیں اور اس کی ریپورٹنگ بھی ہو رہی ہے نیوز پیپر میں بھی بتایا گیا اس کے علاوہ بہت سے ہیومن رائٹس اورگنزیشن ہے جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر اس قسم کا معاملہ جو ہے جو بھی ایڈمیسٹریشن ہے اس کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ آپ کا معلوم ہے کہ گرمیوں کے دن ہے اور سپریم کورٹ بھی اور اس کے ساتھ ہماری کانگریس بھی ریسس کی طرف روان دوا ہے اور جب یہ سپٹیمبر میں واپس آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ اس وقت یہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن جو کچھ بھی اس وقت انڈیکیشن ہے انفورچنیٹلی وہ پوزیٹیو انڈیکیشن یہ اس وقت بھی کانگریس کے سامنے بہت سے امیگیشن بل زیر بحث ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا بل نہیں ہے جس میں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہو جو میں آپ کے ساتھ جو سے ہی میں شیئر کر سکوں اور آپ کو امید دلا سکوں کہ آئندہ جا کر امیگیشن کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو اس بات کا دعویٰ کرتی تھی کہ ہم نے امریکہ کو گریٹ بنانا ہے یہ اس ملک کو دنیا سے کٹ آف کر رہی ہے آئیسولیشن میں ہم جا رہے ہیں ایک بڑا اچھا پروگرام تھا آئیسولیشن کی طرف سے آیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ دنیا سے جو لائک لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں جو تجربہ کار لوگ ہیں جو جن کا تجارت میں تجربہ ہے ٹریڈ میں ہے بزنس میں ہے انٹرپنور ہیں یہاں پہ آکے اگر وہ سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنسز اور یہاں سے انہوں نے فنڈنگ اکھٹے کی ہے ان کے پاس باقعدہ اس کے لیے کوالیفیکیشن موجود ہے ایکسپیئنس ہے اور یہ بڑے پرامیزنگ انٹرپنور ہیں یہاں پہ آکے کام کر سکتے ہیں اور اگر دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جابز پروائیڈ کرتے ہیں کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں اور دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس ملک کا بھلا ہے لیکن انتہائی بدقسمتی یہ انفورچنیٹ بات ہے کہ یہ پروگرام جو اوبامہ ایڈمینسٹریشن کی جانب سے انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور اس کا اطلاق ابھی ریسنٹلی ہونے والا تھا اسے بلاک کر دیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا گیا ہے کہ اس پہ دوبارہ جو ہے نظر ثانی کی جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ ایڈمینسٹریشن ایڈمینسٹریشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا اسے ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمینسٹریشن کی ایک ہسٹری ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ اوبامہ ایڈمینسٹریشن کی جانب سے جو بھی اچھی چیزیں کی گئی تھی ان کو جو ہے بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کی لیگیسی نے رہے تاکہ یہ نہ کہا سکے کہ اوبامہ ایڈمینسٹریشن نے یہ کام کیا تھا اور اچھا کام تھا اور ابھی تک اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا سمر لوگ جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو ان تمام نشانوں کو ان تمام شناختوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور خاص طور پر یہ انٹرپنورشپ کے لیے جو ویزرز مقرر کی گئے تھی جس میں دروازہ کھولا گیا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آ سکیں یہاں پہ تجارت کے مراکز قائم کر سکیں اپنے بزنسز اسٹیبلش کر سکیں تو اس سے جہاں پہ ان لوگوں کے لیے بہتری تھی یہی دیکھنا ہے کہ اس سے جو باقی سیکنڈری اس سے جو بینفیٹ ہیں انسیڈنٹل بینفیٹ ہیں دوسرے لوگوں کو جو بینفیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھئے لیکن یہ کہنا کہ یہ باہر سے آنے والے لوگوں کو روک لیا جائے گا ہر قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں گی امریکہ کو گریٹ بنائیں گے کیسے بنائیں گے امریکہ کو گریٹ کہ اگر آپ دنیا کی لیڈرشپ سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور آپ امریکہ کو جو ہے ایک آئیسولیشن میں لے کے جا رہے ہیں ایک ایسے کنٹری کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کہیں پہ بھی جس کے ساتھ کوئی بھی شخص اور حکومت یا طبقہ یا سوسائیٹی کام کرنے کے لیے تھا یا نہیں ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایشیو سامنے آ رہے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ورلڈ کے اندر اس ایڈمیسٹریشن کی جو فارن پولیسی ہے اس کے وجہ سے جو پرویٹم کریئٹ ہو گئے ہیں چائنہ اور رشیا کے ساتھ رساکشی ہو رہی ہے جورپ کو جو ہے وہ بالکل انوائی کیا گیا ہے ایک انٹاؤگینزم کی کیفیت وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ ایجیا ڈیپ ایجیا میں چلے جائیں وہاں پہ پرویٹم نظر آ رہی ہیں ہمارے بالکل بیک یارڈ میں لیٹن امریکہ اور سارت امریکہ میں جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے انسلٹ کی جاری تو یہ ایک بڑا غلط ٹرینٹ ہے میں زیادہ پولیٹیکل ایشیوز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان باتوں کا تعلق ہماری کمیونٹی سے بھی ہے کیونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اگر اس ملک میں ہم رہتے ہیں تو یہاں کے حالات کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں سامنے ذرہ آتی ہیں کیونکہ اس ملک کی بہتری جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے لوگ یہاں پر اپنے اپنے خواب لے کے آتے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کے طور پر آئیں گے پڑے لکھیں گے چلے جائیں گے کچھ لوگ وزیٹر کے طور پر آتے ہیں کچھ لوگ جو ہے امرگر لیکن اس ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ یہی کا ہو کے رہ جاتا ہے بہت سے بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو واپسی کا ارادہ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ملک یہ سسائیٹی یا یہاں کا نظام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے کوئی بھی نظام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا انسان کا بنایا ہوئے سسٹم پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا لیکن کمپیرٹیو لی اگر آپ کسی بھی سٹیج پر دیکھیں تو اس ملک کا سسٹم جو ہے اور یہاں کی سسائیٹی اور یہاں کے لوگ ہیں وہ ہمیں بنسبت ایسا نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ کوپریٹیو ہیں اچھے ہیں اور ایک ٹولرنس کا جذبہ موجود ہے گندے انڈے ہر جگہ پر موجود ہیں گندے سیو ہر جگہ پر موجود ہیں لیکن اس سے پورا طلاب جو ہے وہ گندہ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے تاکہ باقی سسٹم جو ہے وہ برتے طور پر آگے بڑھ سکے ناظرین جیسے کہ میں نے شروع اس میں ارز کیا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ای میلز کا بھی جواب دیا جا سکے اور یہ ہمارا لائف پروگرم ہے اس لائف پروگرم میں آپ کے ٹیلی فون کالز کو میں لیتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں اس وقت بھی ہماری لائنز ابھی اوپن کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی نمبر جو ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوششن آتا ہے تو ضرور معلوم کیجئے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سنالات کا جواب دے سکوئے اس وقت میرے ساتھ کچھ میرے پاس ای میلز بھی ہیں میں انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں یہ ایک ای میل ہے ایک محترمہ کی طرف سے ہے نیو یورک میں رہتی ہیں میں ان کا نام بھی لینا چاہتا کیونکہ تھوڑا سا پرائیویسی کا ایشو ہے سینسیٹیف ایشو ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیٹر ویزے کے طور پر لے کر وہ یہاں پر آئی تھی ایک وزیٹر کے طور پر یہ حیثیت میں یہاں پر آئی تھی اور اس وقت پریگننٹ تھیں ان کی میریج جو ہے ایک پرمننٹ ریزیڈنس ہوئی تھی جن کے پاس پرمننٹ ریزیڈنس مراد ہے جس کے پاس گرین کارڈ ہولڈر کے ساتھ ان کی میریج ہوئی یہاں پہ آنے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی بچہ امریکن سیٹیزن ہے لیکن اس تمام عرصے میں جس وزیٹ ویزے پہ آئی تھی ظاہر ہے اس کی معیات ختم ہو گئی اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت ان کا سٹریڈس انلافول ہو چکا ہے اور وہ بڑے خوف میں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا رگتا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر مجھے امیگیشن جو ہے روک لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے اور مجھے ڈیپورٹ کر دیتی ہے تو پھر میرا کیا ہوگا کیونکہ میرا بچہ تو امریکن سیٹیزن ہے میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ اس بچے کی پروش کی جا سکے اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ انفورچنیٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ میرے ہرپرنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے بہت سے باتیں انہوں نے لکھیں ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہزبنٹ جو ہے گو کے فیزیکل وائلنس نہیں ہے لیکن کہہ رہی ہیں کہ مینٹل ٹورچر بہت ہے جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ مینٹل ٹورچر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلم کریئٹ کر رہی ہیں اور سب سے بڑی شکایت ان کی یہ ہے کہ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے ابھی تک ان کے گرین کارڈ کی اپلیکیشن فائلنگ کی ہے گو کے وہ امریکن سیڈیزن بننے والے ہیں لیکن کہہ رہی ہیں کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیا جاتا ہے اور اس بہانے کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ کسی بات پر جو ہے لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں بیس مباس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اپلیکیشن فائل نہیں کی گئی ہے تو یہ ایک بڑی سنسٹیو کی سیچویشن ہے اور دیکھئے اس میں اگر آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اگر ایسے دوسرے ناظرین ہیں جو اسی قسم کی صورتحال میں ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہزبنٹ یا ان کی وائف دو بھی جو بھی پارٹی ان کے خلاف اس قسم کی حالات پیدا کر رہی ہے ان کی سپانسرشپ لی جا سکے ایک بیٹڈ سپاؤس کا ایک پروگرام ہے جس کے تحت اگر اس ملک میں آپ انلاؤفل سٹیٹس میں بھی ہیں لیکن آپ میریڈ ہیں یو ایس سیڈیزن سے یا گرین کارڈ ہولڈر سے تو اس بنیاد پہ آپ خود اپنی حیثیت میں اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں تو یہ خاتون اگر پروگرام دیکھ رہی ہیں تو سمجھ گئی ہوں گی کہ میں ان کے مسئلے کی جانب اشارہ کر رہا ہوں اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتی ہیں ڈریکٹلی کال کرنا چاہتی ہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ فون پہ آپ دیکھ رہی ہوں گی پلیز ڈو کال می اور مجھ سے جو کچھ بھی انسانی حمدردی قانون کے علاوہ انسانی حمدردی کے حوالے سے کچھ ہو سکا تو ڈیفنیٹلی اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کیونکہ ہماری ٹیلیفن کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی موضوع پہ میں تھوڑا سا آگے چل کر اور بات کروں گا کیونکہ اس میں سے بہت سے اور ایسی شاخیں نکلتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تو کالز کی طرف آتے ہیں ہمارے نیکس کالر ویلکم ٹو دو شو فرمائیے آپ کا سوال ہیلو سلام علیکم جی ویلکم سلام فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ برادر سیٹوزن اور ایسیز人 ہوں سلام علیکم اگر آپ اپنے بھائی بہن بھائیوں کے لیا فائل کرنا چاہ رہے ہیں or you happen to be an american citizen you can file the application oh i heard about it they said they stopped they did not i mean there was some attempt made but as well as i know the program is still intact and if you want to file the application you can file the application i don't know what's going to happen in the future it's very difficult to predict but it cannot be stopped just by a presidential order if the immigration service want to do this kind of thing then they need to have a bill passed by by congress they cannot do it unilaterally all right جی ہمارے next caller welcome to the show فرمائی آپ کا سوال hello میں خیال آپ کی call drop ہو گی تو میں جس ای میل کا ذکر کر رہا تھا یقیناً اس میں انسانی ہمزردی کے کئی پہلو نکلتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف ہماری سسائیٹی میں یا ہماری کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے ہر کمیونٹی میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ جہاں پہ husband اور wife کے درمیان اگر تعلقات ختم نہیں ہوتے تو ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اگر abuse کرتی ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ husband نے ہی abuse کیا ہے میں نے بہت سے ایسے واقعات دیکھیں کہ جس میں perpetrator جو تھی وہ spouse جو تھی وہ ان کی بیوی تھی اور اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ proof کریں کہ کوئی physical torture ہوا یا physical اس میں elements ہمارے سامنے آتے ہیں اگر mental torture بھی ہے تو اس country کے اندر mental torture کو accept کیا جاتا ہے اگر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اس قسم کے تانے وانے دیا جاتے ہیں اس قسم کی گالی گلوچ ہوتا ہے اس قسم کی اعظامات لگایا جاتے ہیں اور اس سے mental torture سے جو ہے وہ اس شخصیت پہ اثر پڑتا ہے تو یہ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے green card حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن حقائق پر یہ بات ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو خامقہ غلط باتوں کے اندر جو ہے وہ ملوث کیا جائے اور غلط complaint کی جائے کیونکہ اگر غلط complaint ہوتی ہے تو اس سے جو غلط complaint کرنے والا ہے اس کے لیے problem create ہو جاتی ہیں تو یہ راستہ جو ہے وہ موجود ہے اس میں کچھ یقیناً evidence پیش کرنی ہوتی ہے صرف یہ کہہ دینا کہ میرے spouse نے میرے husband یا wife نے میرے لیے یہ problem create کی ہے مجھے mentally torture کیا یا physically torture کیا یہ کافی نہیں ہے اگر physical torture کا معاملہ ہے تو یقیناً انہوں نے اس میں police involve ہوتی ہے اور police کی report جو ہے وہ خاصی مددگار ثابت ہوتی ہے اگر police کی report نہیں ہے تو پھر خاص طور پر اگر ان کے neighbor ہیں یا ان کے کوئی اور witnesses ہیں جنہوں نے یہ torture دیکھا ہے تو ان کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور اگر mental torture وغیرہ ہے تو اس میں آپ کا معلوم ہے کہ professional help حاصل کی جا سکتی ہے بہت سے psychologist trained psychologist جو ہیں وہ ان امور پر محاضر رکھتے ہیں اور ان کے جانب سے reports وغیرہ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں تو bottom line یہ ہے bottom line یہ ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو امید ختم مت کیجئے اس کا حل موجود ہے آپ کا یہاں پہ legal status جو ہے آپ کو مل سکتا ہے اگر کوئی شخص یہاں پہ اپنے legal status کو کھو بھی بیٹھا ہے اور اس کا sponsor کرنے والا husband یا wife جو ہے وہ اگر green card holder ہے اور US citizen ہے تو پھر اس صورت میں آپ یہ راستے پہ چل کے اپنے لئے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں ناظرین جیسے میں نے بتایا کہ یہ life show ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ question آتے ہیں تو آپ call کر سکتے ہیں lines ہماری جو ہیں ان کا number جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی break اور break سے آنے کے بعد آپ کی call سے ہی اس program کو آگے بڑھائیں گے welcome back to legal matters ناظرین break سے پہلے کافی اور طرف خزاز سے جو بہت سے باتیں آپ سے ہو رہی تھیں انہی کو آگے بڑھاتے ہیں جساں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ life show ہے اور اس life show میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری lines open ہیں کچھ callers بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی question آتا ہے تو phone number آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ call کر سکتے ہیں تو چلیے میرے خیال ہے call سے ہی اس program کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ جو next caller ہیں ان کی طرف آتے ہیں جی welcome to the show فرمائیے جی آپ کا question جی go ahead جی میرا question ہے کہ میرا بیٹا یہاں پر student visa پر ہے پر اب اس نے US citizen girls سے شادی کر لی ہے تو کونسا فرم اسے خلاف کرنا پڑے گا آگریم گانسی والا دیکھیں یہ form کا معاملہ ہے اس میں ایک form نہیں ہے اس میں کئی form آپ کو بننے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ supporting documentation آپ کو لگانے پڑتے ہیں تو یا تو آپ یہ کیجئے کہ اس وقت میرے لئے possible نہیں ہوگا کہ آپ کا پورا background دیکھ کے میں آپ کو بتا سکوں گے کون کون سے supporting documentation آپ کو جمع کرنے لیکن bottom line یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یہاں پہ student visa پہ ہے اور american citizens اس نے یہاں پہ marriage کی ہے اور اس میں کسی اور قسم کی کوئی issue وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ رہتے ہوئے اسے green card مل سکتا ہے یہ process جو ہے وہ adjustment of status کا process ہے اور depending کہ کس جگہ پہ آپ application file کریں گے تو عمومن جو ہے six seven months میں جو ہے interview آ جاتا ہے اور اس سے پہلے work authorization اور finger printing کے منحل سے گزرنا پڑتا ہے اس میں immigration کے کئی forms involved ہیں جسے i-130 ہے 485 ہے g325 ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے forms ہیں ایک form کہ ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو supporting documentation دینے پڑتی ہے immigration کی fees دینے پڑتی ہے اگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی attorney کی help سے یہ تمام paper file کرتے ہیں تو ظاہرہ کہ آپ کو پھر research کرنے کی ضرورت نہیں ہے googling کرنے کی ضرورت نہیں ہے internet پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے طور پہ یا آپ کا بیٹا اپنے طور پہ کر سکتا ہے تو پھر اس کے بارے میں محتاط رہی ہے کیونکہ information جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ internet پہ کچھ information دے کے application file کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ انہیں مزید وقت کا جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ case adjustable ہے good luck لیکن make sure کہ آپ تمام process جو ہے وہ سمجھ کے اس کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں جی ہمارے next caller welcome to the show فرمائیے آپ کا سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم جی جی فرمائیے آپ کا question جی ریزی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے گر نکا پاکستان میں ہوا تھا اور کچھ misanđس لڑکی یہاں آنے کے بعد کچھ misanđس لڑکی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ختم ہو گیا case فائل ہو چکا تھا case دوبارہ withdraw کر لیا گیا تو اب یہ پوچھنا تھا کہ یہ دوبارہ یہ مسئلہ کچھ افسے کے بعد ہم اگر کوئی صحیح اچھی رنگی مل جاتی ہے تو اس کو ہم کر سکتے ہیں دوبارہ یہ ہم بلکل بلکل نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کئی دفعہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں انفورشنیٹلی ریلیشنشپ جو ہے وہ سیبر ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے بعد پھر میریج ہے اور صحیح میریج ہے اور تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پراپرلی فائل کیے گئے ہیں تو بالکل اس میں کوئی پراپرلیم نہیں ہے اگر آپ کا کوئیسن یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر اپلیکیشن فائل کی گئی اور کسی وجہ سے اس اپلیکیشن کو بھی ڈراؤ کر لیا گیا تو کیا اس کے بعد کوئی پابندی تو نہیں ہے تو جواب اس کا یہ کہ کوئی پابندی نہیں ہے ادا کریں کہ اس دفعہ آپ کے بیٹے کو اچھا رشتہ ملے اور اس کے مطابق آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن آپ کے بیٹے کی اپلیکیشن جو ہے فائل ہو سکتی ہے جی ہمارے نیکسٹ کالر ویلکم ٹو دو شو فرمائیے آپ کا سوال ہلو ہلو سلام علیکم جی والیکم والیکم سلام فرمائیے میرے سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا انٹرویو ہوا تھا اسلام آباد میں تین مہینے ہو گئے ہیں جی تو انہوں نے ڈی ای نی تیسٹ کے لیے کہا تھا اور وہ ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ان سے دوبارہ کال نہیں انہوں نے کی تو ڈی ای نی کیوں کس مقصد کس وجہ سے انہوں نے ڈی ای نی کروایا انٹرویو تو ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کے پادر اور مدر کے لیے ڈی ای نی تیسٹ کیا تھا تو میرے سوال یہاں پر ہیں تو انہوں نے اپنا ڈی ای نی تیسٹ یہاں پر کرایا تھا تو مدھا پیٹرنیٹی کا ایشیو تھا یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ ریلیشنشپ جو ہے اس مقصد کے لیے تو ڈی ای نی کب کروایا آپ نے کب ختم ہوا یہ پروسس دو مہنے ہو گیا تو ڈی ای نی فائل کرنے کے بعد بھی دو مہنے ہو گیا جی ہاں اچھا عموماً اتنا ٹائم نہیں لیتے ہیں ہم ویری سرپائز کیونکہ ہمارے آفیس کی طرف سبھی جو اس قسم کے کیسز فائل کی جاتے ہیں ڈی ای نی فائل کرنے کے بعد کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈی ای نی کا پروسس یہ ہے باقیادہ وہاں پہ ایمبسی میں جا کے ان سے ریڈیو کرنا پڑتا ہے وہاں سے باقیادہ ٹیسٹ کے لیے ان کے پاس کھٹ موجود ہوتی ہے اس کے پاس پھر وہ لیب میں بھیجتے ہیں یہاں پہ پھر آپ کے حزبن نے اگر تو دیکھئے ڈی ای نی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو گیا اور اس میں کوئی بھی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی نہیں ہے تو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ از ای پیٹیشنر امریکن ایمبسی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور ان سے معلوم کر سکتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے لیکن میرے ایکسپیئنس میں ڈی ای نی کے ٹیسٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیسز بڑی جلدی سے پروسس ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ ان سے معلوم کر سکیں کہ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا چلتا تو پھر آپ یقین ان کسی ایٹرنی کی سروسز کے ذریعے سے ان سے رابطہ کر سکتی ہیں جی ہمارے نیکسٹ کالر ویلکم ٹو دو شو فرمائیے آپ کا سوال ہلو جی ہلو جی فرمائیے جی میرا قویشن ہے میں نے ایکسپیوری میں اپنی پیوشن سے پپلائی کر سکتی ہے جنرل سیکسر سے اوکی اور میری پذیر جاننا تھا آپ سے کتنا ٹائم لگتا ہے ایکسپیوری میں دیکھیں اکروس تا بورڈ جو ہے اس وقت تقریباً سائیون ایٹ منٹس لگ جاتے ہیں کچھ جگہ پہ ممکن ہے کہ فیو ویکس زیادہ لگ رہے ہوں کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑا اپلیکیشنیں فائل کر رہے ہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ آئندہ وقت جو ہے اگر وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو کم از کم یو ایس سیڈیزنشپ ہو جانے چاہیے گو کہ ابھی ریسنٹلی فیفٹین تاوزن لوگوں کو جو ہے وہ اوٹ دی گئی جولائی فورت پہ تو میں یہ سمجھ رہا ہے کہ امیگریشن سرویس جو ہے وہ انٹینشنلی کوئی اس قسم کی پرابلم کر رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو اپلیکیشن فائل کی جاری ہے ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے جس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو رہا ہے لیکن عموما جو ہے سیون ایٹھ منٹ کہ دفعہ میں نے دیکھا ہے سکس منٹ میں بھی انٹرویو آ جاتا ہے اگر آپ کا جو ہے وہ فنگر پرنٹنگ گارہ ہو چکی ہے تو لکس لائک کہ you are on the right track جی ہمارے نیکسٹ کالر ویلکم تو تیو شو فرمائیے آپ کا سوال ہلو ہلو جی آپ کی کال کنیکٹڈ ہے سوال پوچھئے اپنا اچھا جی اوکی جی اوکی جی ہلو جی جی گو اہیڈ جی اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں جی بھائی سب question کرنا تھا اس طرح ہے کہ میں نے اپنے husband کے لیے waiver apply کیا تھا جی تو تقریبا waiver کو apply کی ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹھ سال سے اوپر ہو گیا ہے تو ایک دفعہ ہم نے inquiry کروای تھی تو اس میں آیا تھا administrative processing اوکی تو میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی دفعہ permission ہوتی ہے کہ ہم inquiry اب میں دوبارہ کب inquiry کے لیے apply کروں آپ ہر روز کر سکتی ہیں آپ ہر لمحے کر سکتی ہیں اچھا ہر روز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ معلوم کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں اتنی تاخیر ہوگی ظاہر ہے کہ آپ انہیں annoy بھی نہیں کرنا چاہتے overburden system کو بھی نہیں کرنا چاہتے میری اپنی policy office کی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم supervisor سے contact کرتے ہیں تو اس کے جواب میں میں کم از کم بھی ان کو few weeks دیتا ہوں three four weeks اگر اس کے بعد جواب نہیں آتا تو then you can escalate your inquiry to a higher official تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن ڈیر سال آپ بتا رہی ہیں انہوں نے مزید مانگے کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں جی نہیں کوئی document نہیں مانگا تو جب ہم نے مطلب inquiry کیلئے کیا تو بس ان کا یہ ہی ہمیں message آیا کہ administrative processing ہو رہی ہے کہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ایک دو مہنے پہلے بھی میں نے آپ کو call کی تو آپ نے بتایا تھا کہ بھی انفورشنلی آہ مذہب اتنا ہو جاتا ہے لیکن waiver کی application تو آپ بتا سکتے ہیں مور کتنا عرصہ لیں گے well it's very difficult to say آپ جو standard time ہے اس کے مطابق تو یہ waiver کی application جو ہے وہ approve ہو جانے چاہیے تھی کہاں پہ فائل کیا آپ نے application ہاں میں جورجیا میں آہ اچھا اور کس کے کس کے لیے فائل کیا آپ نے آپ نے فائل کی waiver کی اپنے husband کے لیے میں نے اپنے husband کو sponsor کیا تھا جی اوکے وہ اچھلے ڈیپورٹ کر دیا تھا انہیں امریکہ سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں بارہ سال پہلے آہ اوکے آرائی تو پھر یہ مختلف قسم کی میں یہ سمجھا کہ provision دیکھیں آپ waiver کی بھی بہت سے قسمیں ہوتی ہیں ایک provision waiver ہوتا ہے اس سے مراد یہ کہ یہاں پہ رہتے ہی application فائل کی جاتی ہے اور جب application approve ہو جاتی ہے تو پھر جس شخص کے لیے application فائل کی گئی ہے وہ embassy میں جا کے بیرون ملک جا کے ویزا وغیرہ stamp کروا کے آ سکتی ہیں تو یہ آپ جو بتا رہی ہیں یہ application کی ground پہ ہے تو hardship کا case ہے آپ نے یہاں پہ فائل کیا ہوگا کئی دفعہ اتنا time لگ جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ان سے contact کریں اگر contact کے بعد بھی نہیں پتا چلتا تو پھر میرا مشورہ ہوگا کہ آپ کے جو بھی local congressional representative جس میں congressman ہو سکتا ہے یا senator ہو سکتا ہے ان سے رابطہ کیجئے کیونکہ ان کے office میں باقیادہ immigration related باتیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں اور ان کا staff ہے جن کی direct line ہوتی ہے immigration service ہے تو وہ آپ کو information لے کے دے سکتے ہیں اگر اتنا وقت ہو گیا تو i would seriously advise you کہ جو بھی آپ کا local congressman ہے یا senator ہے اس سے رجوع کیجئے اور good luck ہمارے next caller welcome to the show فرمائی آپ کے سوال hello hello السلام علیکم علیکم صاحب جی والیکم صاحب جی مجھے پتا کرنا تھا کہ ایک تو یہ کہ میں 95 میں یہاں انٹر ہوئی تھی without checking اور اس وقت سے میں یہی ہوں اور میرے husband citizen ہے اور میں نے سنے کہ ویور کے اوپر دس سال کی بار ہوتی ہے وہ ریمو ہو چکی ہے is that true well the thing is سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ریمو 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 لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا problem یہ ہے کہ اگر آپ بورڈر کراس کر گئی ہیں کوئی ویزا وغیرہ نہیں ہے اور آپ کی marriage جو ہے اگر American citizen سے بھی ہوتی تو یہاں پہ آپ کا interview نہیں ہو سکتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس بنیاد پہ گرین کارڈ لینا ہے تو آپ کو ملک سے باہر جانا پڑے گا اور ملک سے باہر جاتی ہیں تو پھر آپ پہ جو ہے وہ 10 years بار لگ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ایک سال سے زیادہ unlawful status میں رہی ہیں تو یہ deportation کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے unlawful presence کا ہے کیونکہ آپ نے unlawful presence accrue کیا ایک سال سے زیادہ تو دس سال کی پابندی لگ جاتی اس کے لیے جو ہے آپ کو provisional waiver کی لیے apply کرنا پڑتا آپ سے پہلے جو callers سے ان کی call کا جو میں جواب دیا ہے اس میں ایک اور aspect تھا جو deportation کے بارے میں تھا provisional waiver نہیں آپ کا case provisional waiver کا ہے اس مراد یہ ہے ٹک ہو کے رہ جاتے تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے آپ یہاں پہ waiver کی application approve کروانے کے بعد آپ interview کے لیے جاتی جس میں زیادہ وقت نہیں لگتا میں نے تھوڑی سی تفصیل سے جواب دیا کہ اس قسم کی میرے پاس کچھ ایمیل بھی تھی ہمارے رضی ساتھ ایک پوچھن ہے میرا کہ میں اپنی وائس سے گرین کارٹ کو اپلائی کیا ہوا میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ابھی آیا نہیں تو یہ میرا مقصد پوچھنے کہ پاسپورٹ آنے کے بعد میں کنورٹ کروں گا گرین کارٹ پاسپورٹ چپ تو یہ پاسپورٹ آ جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا گرین کارٹ جی نہیں دیکھیں اس میں بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ جو آپ کہہ رہے ہیں امریکن پاسپورٹ آ جائے گا اس سے مراد آپ نے سیٹزنشپ کوالیفائی کر لی ہے جی نہیں پاسپورٹ آنا تو سیکنڈ سٹیج ہے اس سے مراد پاسپورٹ آنا ابھی باقی یہ میرا تو ابھی سیٹزنشپ ابھی آپ کے سیٹزنشپ ڈیو ہے پاسپورٹ بات کی بات ہے سب سے پہلے آپ کو نیچولیزیشن جیہا تو جب آپ سیٹزن بن جاتے ہیں تو یقین ہوں اسی اپلیکیشن کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں پہلی اپلیکیشن جو گرین کارڈ ہولڈر کے طور پر آپ نے فائل کی وہ ختم نہیں ہوگی جو ہی آپ ایویس سیٹزن بنتے ہیں تو آپ اپلیکیشن سیٹزن لیٹر لکھیں گے جس میں آپ اپلیکیشن کا جو نیچولیزیشن سیٹیفیکیٹ ہے اس کی کوپی لگائیں گے اور جو اپلیکیشن آپ نے پہلے فائل کی اس کا جو ریفرنس نمبر وغیرہ ہے اگر آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس وقت پروسس میں ہے اکنالجمن ریسیڈ اس کی یہ لائن میں لگنا پڑتا ہے اپنی باری کا انتظار کرنے کے لئے لیکن جو ہی آپ امیڈیٹ سیٹیزن بن جاتے ہیں تو اس میں کوئی امیڈیٹ کیٹیگری میں کوئی بھی کیٹیگری نہیں ہے امیڈیٹ ریلیٹیو کے طور پر آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں تو وہ اپلیکیشن جلدی پروسس ہو جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ کہ بلکل go ahead don't worry جو ہی آپ концентrate کیجئے اپنی امریکن سیٹیزن شپ کی طرف جو ہی آپ سیٹیزن بنتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو آپ اپگریڈ کروا سکتے ہیں ناظرین اس وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں سب سے وعدہ کہ ایک چھوٹی سی ناظرین وقت سے پہلے آپ کی لائف کالرز موجود ہیں ان کی کالرز کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے وقت میں تبدیلی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام آٹ بجے شروع ہوا کرتا تھا آٹ سے نو پھر ایک دفعہ سیون تھرڈی سے ایٹ تھرڈی لیکن پرمنٹ ہماری تبدیلی یہ ہے کہ سیون پی ایم پہ ایسٹرن ٹائم ہے کیونکہ یہ پروگرام یہاں سے بروڈکاست ہوتا ہے تو سات بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق یہ پروگرام شروع ہوتا ہے اور آٹ بجے اختتام ہوتا ہے وقت کی تبدیلی نوٹ کر لیجئے کیونکہ کچھ لوگ کنفیجن کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پروگرام شاید آٹ بجے شروع ہوگا وغیرہ تو سیون پی ایم پہ پروگرام شروع ہوتا اور آٹ پی ایم ایٹ پی ایم پہ یہ پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ان کی طرف آتے جی فرمائیے آپ کا کوئسشن ہلو جی السلام علیکم والیکم سلام میں پلویڈا سے بات کر رہی ہوں ٹو سوزل سکھ میں میری سسٹر نے میرے دو بھائیوں کو سپانسر کیا تھا تو کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیس کب تک ہو جائے گا اس آٹ ظاہرہ اپرویول دوسرے دوسرے سوال یہ ہے کہ میری میری دوسرے سوال یہ ہے کہ میری جو پیرنٹس وہ یہاں سکھ ہیں تو ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں بلانا چاہتے ہیں کہ وہ آکی یہاں ویزٹ کر لیں بدر سے ملاقات کر لیں انہوں نے اپلائی بھی کیا تھا لیکن ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھئی آپ کا آلیڈی پروسیس میں ہے تو لہٰذا ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے آپ کچھ بتائیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اپلیکیشن اتنا عرصہ پہلے فائل کیا تو اپروول نوٹس آ گیا ہوگا لیکن اس میں جو ٹائم لگ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس اس وقت اس وقت جو اس کی پریفرنس ہے ایف فور پریفرنس میں آتے ہیں اور اس وقت ٹو تھازن فور کے کیسز کر رہے ہیں نومیمبر ٹو تھازن فور کے تو اس میں ابھی کافی وقت جو درکار ہے لیکن جہاں تک ویزٹر ویزا کا تعلق ہے دیکھیں اس میں ہوتا ہے یہ کہ انہیں یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ آ کے پرمنٹ طور پر رہنی جائیں گے اگر کسی نے ان کے لئے اپلیکیشن فائل کر رکھی ہے تو ایک ریبرٹیبل پریزمشن جو ہے وہ ان کے ذہن میں آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے کیونکہ ان کی ان کا ارادہ یہ ہے کہ ایونچولی جو ہے یہ گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ تو اس برڈن کو ختم کرنے کے لئے بہت سے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیس تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے لیکن میں نے دیکھے ہیں ایسے کیسز کہ جس میں ایمیگرنٹ پیٹیشن جو ہے فائل کی گئی تھی گرین کارڈ کی اپلیکیٹشن ابھی پینڈنگ ہے لیکن اس اپلیکیٹشن کو پروسس کرنے میں ابھی بہت سا وقت درکار تھا تو اس دوران میں جس وقت کانسلیٹ کو ایمبیسی کو پروپر طریقے سے انہیں اس بات پہ کنونس کیا گیا کہ اتنا وقت لگے گا اور یہ وہاں پہ جا کے بیٹھ نہیں جائیں گے تو کیسز جو ہے وہ گرانٹ ہو گئے تھے اور ویزیٹری ویزا مل گیا تھا اگر آپ اس سلسل میں مجھ سے مزید ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو کال کر لیجی آفس کے نمبر پہ سکرین پہ آپ میرا ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہوں گے ناظرین ایک ای میل جو ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سوال جو ہے اکثر پوچھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو بھی اسائلم کے کیسز ہیں جو بھی سنسیٹیو نیچر ہے ان کی اس کے مطابق لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کیس گرانٹ ہو جائے کیونکہ اگر واقعی ان کا جنون کیس ہے اور ان کی لائف اور لیبرٹی جو ہے اپنے نیٹیو کنٹری میں خطرے میں ہے تو پھر اس شخص کو واپس بھیجنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کریمنل ایکٹ ہو جاتا ہے لیکن جہاں پہ امیگیشن سرویس سے غلطیوں ہوتی ہیں وہاں پہ انکنسسٹنسی ہو جاتی ہے جو ڈاکومنٹیشن فائل کیے گئے ہیں اس میں بہت سی ڈیفیکٹس رہ جاتے ہیں کئی دفعہ ایک لیمین یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں جو سمیٹ کر رہا ہوں امیگیشن سرویس جو ہے اسے بڑے غور سے دیکھے گی لیکن حقیقت جو ہوتی ہے کہ ان پیپرز کی کوئی بھی جسے کہتے ہیں لاو میں قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قانونی کوئی اہمیت نہیں ہے گو کہ بادی و نظر میں ایک آن با آدمی کو ایسا لگے کہ جی بہت اہم پیپر ہیں لیکن قانون کی حیثیت سے ان میں کوئی جان نہیں ہوتا اور ایسے پیپر جو ہے وہ ایڈ بیٹ بھی نہیں ہو سکتے ان میں بہت سا فلا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پہ امیگیشن سرویس غلطیاں کرتی ہے وہاں پہ اپلیکنٹ بھی بہت سی غلطیاں کرتی ہے اور مجھے کئی دفعہ یہ دیکھتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جینون کیسز اچھے کیسز جنہیں گرانٹ ہونا چاہیے جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرین کارڈ ملنا چاہیے اور خاص طور پر اپنے ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کیونکہ ہم سیاسی فضا کو سمجھتے ہیں مذہبی فضا کو دیکھتے ہیں وہاں پہ معلوم ہے کہ حالات کس قسم کے ہیں تو ایسے کیسز جو ڈینائی ہو جاتے ہیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے تو ان کا بھی ایک اسی قسم کا سلسلہ ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرویو پہ گیا تھا مجھے پوری امید تھی کہ میرا کیس جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا اور لیکن وہاں پہ ایسی صورت ہوئی کہ جہاں پہ امیگیشن آفیسر جو ہے وہ جو بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی انہیں جو ہے وہ ریکٹ میں شامل نہیں کیا وغیرہ وغیرہ اور میرا کیس جو ہے ڈینائی ہو گیا اور اب میں مجھے امیگیشن جج کے سامنے جانا پڑے گا دیکھیں اس یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسس کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کو سیکنڈ چانس مل جاتا ہے جس ان سے آپ بتا رہے ہیں کہ امیگیشن سروس کے سامنے آپ گئے ہیں اسائلم آفیسر کے سامنے آپ نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ کمی بیشی جو ہے آپ امیگیشن جج کے سامنے پوری کر سکتے ہیں کیونکہ اسائلم آفیسر جو ہے آپ کا کیس ڈینائی نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت آپ کو اس کا ریزرٹ بھی دیا گیا اس میں یہ ہی کہا ہوگا کہ آپ کے کیس کو ہم نے سنا ہے لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں یا جو بھی اس کی لینگویج پرٹیکلر وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے کیس آپ کا ریفر کر دیا ہے جج کے سامنے تاکہ جج کے سامنے جا کے آپ اپنی صورتحال واضح کر سکے تو جج کے سامنے جس وقت آپ جائیں گے امیگیشن جج کے سامنے تو یہ سیٹنگ جو ہے زیادہ فارمل ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ باقیادہ ایک جج جو ویل ٹرینڈ ہے ویل ایڈوکیٹڈ ہے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ کو جو ہے ایک وکیل ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ خود اپنے آپ کو ریپیزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ موجود ہوں گے لیکن اگر آپ کسی لائر کے ذریعے سے جانا چاہتے ہیں تو یقیناً لائر آپ کے ساتھ ہوگا اور بائی دہ وی میں آپ کو بڑی ایک آنسٹ اوپینین دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اٹرنی کی فیس افورٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی ایک لاسٹ اپرچونٹی ہے آپ خود کتنا بھی پرپیر کیوں نہ کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج کے سامنے جس وقت جائیں گے تو یہ ایک فارمل طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ہر ڈاکومنٹ کو جو ہے سمیٹ کرنا اس کے لیے کچھ لیگل پروسس ہے اور کئی دفعہ ڈاکومنٹ جو ہے اگر مکمل نہ ہو تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی یہ ایک اپرچونٹی ہے جسے آپ نے اویل کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گو کے انفرچونٹ کیونکہ جو آپ نے واقعات لکھے ہیں میرے سامنے ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا مجھے دیکھ کے بھی دکھ ہوا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ وہاں پہ ہوا ہے میں کنٹری کا نام بھی نہیں بتانا چاہتا اور میں میری نظر میں تو یقیناً آپ کا کیس جو ہے وہ بڑا اچھا کیس بنتا تھا لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ غلطی ہو جاتی جس کی وجہ سے آپ کا کیس دنائے ہو گیا لیکن ان غلطیوں کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں امیگیشن جج کے سامنے کیونکہ یاد آپ کو ہوگا کہ جس وقت آپ اسائلم آفیسر کے سامنے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ ہوں گے یا آپ کا انٹریپیٹر ہوگا اور اسائلم آفیسر جو ہے وہ ایک انفارمل قسم کی آپ کی میٹنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے جس میں آپ اپنا کیس بتا رہے ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں لیکن امیگیشن جج کے سامنے باقادہ یہ کوٹ ہوتی اور بڑا ایک فارمل پروسس ہوتا ہے تو آپ کا کیس میں اگر دیکھ رہا ہوں یہ بالکل اگر آپ نے حقائق جو ہیں وہ درست بیان کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے صحیح بتایا ہوگا تو اس پہ کیس آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے لیکن آپ کو جو ہے اسے پروپرلی جو ہے اپنے آپ کو کیس کو پریپیر کر کے اسے آپ نے فائٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس کیس کو جو ہے وہ سکسس طریقے سے کمپلیٹ کر سکے ایک اور question عموماً repetitive questions ہیں لیکن لوگ بڑی دیر سے انتظار کرتے ہیں اپنی ایمیلز وغیرہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی دے سکوم ہے اور اس میں جو ہے یہ adjustment of status کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب visitor visa پہ یہاں پہ آئید ہے اس کے بعد ہم نے application ان کے لیے فائل کر دی اور application فائل کرنے کے بعد ان کے ابھی recently جو ہے وہ fingerprint ہوئے ہیں لیکن ایک emergency میں انہیں ملک سے پاہر جانا پڑے گا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے adjustment of status کی application فائل کی تھی تو اس وقت ہم نے permission کے لیے فائل نہیں کیا تھا ان کی اجازت travel کے لیے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جانا ہے اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ان کی application پر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ adjustment of status کی application فائل کرتے ہیں adjustment of status سے مراد ہے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے green card حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب یہ green card کی application فائل ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو وہ باقیدہ ایک option دیتے ہیں جو package آپ فائل کر سکتے ہیں اور اس کی fees اسی میں شامل ہوتی ہے کہ آپ work authorization کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ permission لے سکتے ہیں جسے advance لگتا ہے کہ آپ نے اپنے اس case میں وہ application فائل نہیں کی تھی تو اب آپ کا جو question ہے اس کا direct جواب دیتے ہوئے کہ اگر آپ کے واضح صاحب بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ green card کی application جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو i-130 جو بھی آپ نے فائل کی ہے اس کو process complete کر کے adjustment status کو آپ کا کروا کے پھر i-130 کی بنیاد پہ ان کا interview جو ہے وہ بیرون ملک ہوگا پاکستان میں ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ آج سکتے ہیں تو اسی قسم کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ یہاں پہ green card کی application فائل کر رہے ہیں اور ابھی recently آپ visit ویزے پہ آئیں کیونکہ اس email میں انہوں نے لکھا کہ ان کے بالے ساب کب آئے تھے کئی کیسز میں میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ visitor ویزے پہ فوری طور پہ آئے اور یہاں پہ آنے کے فوراں بعد green card کی application فائل کر دی تو immigration service جو ہے وہ اس سلسل میں ان کے ذہن میں بہت سے question آتے ہیں revertible presumption ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ visitor ویزے پہ آئے تھے اور visitor ویزے پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں پہ temporary کہ آپ visit ویزے لے کے یہاں پہ آئیں گے اور اس کے بعد پھر آپ green card کی application فائل کریں گے تو لیکن ہوتا یہ کہ اگر اس دوران میں کچھ وقت گزر جاتا ہے let's say کہ اگر کوئی visit ویزے پہ آتا ہے آدمی اور اس میں دو تین مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس شخص کا پروگرام یہ بنتا ہے کہ اب یہاں پہ میں آ گیا ہوں اور میرے لیے یہ سہولت موجود ہے خاص اور پھر parents mother اور father تو چلیں اب میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ American citizen ہے اب میرے لیے application فائل کر دیتے ہیں تو میں green card یہاں پہ لے رہتا ہوں واپس جانے کی ضرورت نہیں تو اس قسم کی اگر صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے دو تین مہینے کے بعد آپ نے mind change کیا لیکن اگر آنے کے فوراں بعد آپ نے application فائل کر دی ہے تو پھر آپ پہ یہ burden ہوتا ہے تو آپ ثابت کریں کہ کہیں سے شروع سے آپ کا یہ plan تو نہیں تھا اور دوسری advice یہ کہ اگر آپ adjustment of status کی application فائل کر رہے ہیں تو اس میں جہاں پہ آپ work authorization کے لیے apply کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی advanced role کے لیے apply کر دیجئے ایک application ہوتی i-131 اس میں application service آپ سے زیادہ پیسے بھی چارج نہیں کرتی جو فیس مقرر ہے اسی فیس میں i-130 بھی cover ہوتی ہے تو وہ application فائل کر دیجئے اگر آنے جانے کا program نہیں بھی ہے تو تب بھی فائل کر دیجئے کیونکہ بعد میں اگر آپ کا program بن جاتا ہے تو کم از کم آپ اسے اسے avail کر سکیں گے جی ہمارے next caller welcome to the show فرمائیے آپ کا سوال السلام علیکم بیٹی بیٹے اگر سر یو ایس سٹیزن بیس فائل کیا تھا آج سال 2010 کی پرالٹی ہے بیٹی بیٹا میررڈ ہیں تو ابھی تا کچھ بھی نہیں ہوا کیس ویزا سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے اپروو ہو کہ ویزا سینٹر میں چلے گئے ہوئے ہیں 2010 ہیں پرالٹی نہیں وہ تو میں سمجھنا آپ تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ نیشنل ویزا سینٹر کے پاس ہے کیس وہ جو آئی سال ٹی پروو ہے انہوں نے لکھا کہ ہم نے نیشنل ویزا سینٹر کو بیٹی تو اگر نیشنل ویزا سینٹر آپ کو کونٹیکٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ دگ آؤٹ کرنی پڑے گی انفرمیشن کے کیا وجہ ہے کہ نیشنل ویزا سینٹر جو وہ کونٹیکٹ نہیں کریں اور اس میں آپ دیکھیں گے ویزا بولٹن پر دو ڈیٹس آتی ہیں ایک ڈیٹس وہ ہے جس پہ نیشنل ویزا سینٹر اس اپلیکیشن کو آگے بڑھاتا ہے دوسری ڈیٹ یہ ہے جسے فائنل ڈیٹ کہتے ہیں اس ڈیٹ پہ آپ کی ویزا آویلیبیلیٹی ہوتی ہے تو اگر نیشنل ویزا سینٹر آپ کے کیس کے اوپر انہوں نے کوئی بھی حتمی قدم نہیں اٹھایا تو سب سے پہلے ڈیٹ دیکھ لیجئے کہ نیشنل ویزا سینٹر کی کونسی ڈیٹ ہے جس پہ انہیں یہ پروسسنگ شروع کرنی چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے بتایا کہ پروگرام کا وقت جو ہے آہ وہ آلموس ختم ہو گیا میں نے پوری کوشش کی ہے زیادہ زیادہ ٹیلیفون کال کا جواب دی جا سکتا اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پینڈنگ میں خوف تھا بہت سے کالرز یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آندہ جا کے کیا سسٹم ہوگا ایک کالر نے سوال کیا کہ کہ برادر اور سسٹر کی کٹیگری کو ختم تو نہیں کیا جا رہا تو ہم اس پروگرام میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر دریکٹ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں اس کے ساتھ ہی جو اوور آل کنڈیشن ہے اس کا انیلیسز بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے تو ہر ہفتے میں کوشش کرتا ہوں کہ نئے سبجیکٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے خاص طور پر شروع میں 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 نے بات کی تھی اس پہ یقینا آپ توجہ دیجئے خاص طور پر جو ہیٹ کرائمز ہیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو سکول بغیرہ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں محتاط رہی ہے اور یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اگر آپ نے اس پروگرام کے شروعات کو مس کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی ہے یہ پروگرام یوٹیوب پہ لائیو آرہا اور اس کے بعد ریکارڈ فارم میں موجود دے سکتے ہیں تو نیکس ویک تک کے لیے سلیم ریزوی کو اجازت دیجئے خدا حافظ